دوستو اس بلڈنگ کے اندر ایک پتھر آتا ہے اور وہ جمین کے اوپر ایک دم سیدھا کھڑا رہ جاتا ہے پھر یہ لڑکی کتاب پڑھتے پڑھتے یہاں سے جاری ہوتی ہے تب ہی اس کو وہ پتھر دکھائی دیتا ہے جو دیرے دیرے بڑا ہو رہا تھا اور آخر میں وہ سونے کے کلر کا ہو جاتا ہے پھر یہ لڑکی دیرے دیرے اس کے پاس جانے لگتی ہے تب ہی وہ پتھر دو بھگوں میں بند جاتا ہے اور اس کے اندر بہت سارے ہیرے چمکنے لگتے ہیں تب ہی اس کے اندر سے ایک تی کی پونچ باہر آتی ہے جس کے در سے یہ بھاگنے لگتی ہے لیکن وہ پونچ اسے پکڑ لیتی ہے اب بلڈنگ کے اندر کے سبی لوگ بھاگنے لگتے ہیں لیکن وہ پونچ ایک ایک کر کے سب کو پکڑ لیتی ہے اور اسی بلڈنگ کے اندر ایک چھوٹی لڑکی بھی ہوتی ہے جو اس پونچ کے در سے ایک دیوار کے پیچھے چھپ جاتی ہے اب اس لڑکی کے پاپا اس کرسی پر بیٹے ہوتے ہیں تب ہی وہ پہنچ آتی ہے اور اسے بھی پکڑ لیتی ہے اب یہ لڑکی یہاں پر بیٹھ کر گیم کھیل رہی ہوتی ہے تب ہی دوسری سیڈ سے ایک آدمی آتا ہے اسے دیکھ کر یہ وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور وہ پہنچ واپس اس پتر میں چلی جاتی ہے جس سے یہ سبھی لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں اور ان کی جان بچ جاتی ہے